وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ لِمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ لِحَدِيثِ سَفْوَانَ بَنِ عَسَّالٍ رضی اللہ تعالی عنه أنه قال قَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا صَفْرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثلاثةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا لَا عَنْ جَنَابَةٍ وَلَاكِنْ عَنْ بَوْلٍ أَوْ غَائِتٍ أَوْ نَوْمٍ وَلِأَنَّ الْجَنَابَةَ لَا تَتَكَرَّرُ عَادَةً فَلَا حَرَجَ فِي النَّز بخلاف الحدث لِأَنَّهُ يَتَكَرَّرُ مسال الخفین کا بات چل رہا ہے بھئی مسال الخفین کا گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ مسال الخفین وہ جائز ہے ایسے حدث کی وجہ سے جو وضو کو واجب کرنے والا ہے جبکہ موزوں کو پہنا ہو طہارت کاملہ پر اور پھر حدث پیش آ جائے پھر کیا پیش آ جائے حدث پیش آ جائے تو آگے اب آپ کو بتلا رہے ہیں وَلَا يَجُو ذُلْمَتْ حُلِمَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُو اور یہ مسال الخفین جو ہے یہ جائز نہیں ہے اس شخص کے لیے جس پر غسل واجب ہو یعنی جنابت کی وجہ سے جو جنابت کا جو حدث پیش آیا ہے اس صورت میں مسال الخفین جائز نہیں بلکہ موزے اتار کر پاؤں کو اس میں دھونا ضروری ہے بھئی دلیل کیا ہے اس کی کہتے ہیں لِحَدِيثِ صَفْوَانَ بَنِ عَصَالٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَفْوَانِ ابنِ عَصَالٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے انہو قَالَ وہ فرماتے ہیں قَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَأْمُرُنَا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم فرماتے تھے اِذَا قُنَّا سَفْرًا سَفْر یہ اس میں جمع ہے مسافر کے لیے بھئی مسافر جو ہیں جمع تو یہ اس میں جمع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم فرماتے تھے اِذَا قُنَّا سَفْرًا جَوْہَمْ مُسَافِر ہوتے تھے اَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا کہ ہم نہ اتاریں اپنے موزوں کو سَلَا سَتْا اَيَّامِ وَلَيَا لِهَا تین دن اور تین راتیں لا عن جنابت نہ کہ جنابت سے دیکھو نفی پر نفی داخل ہوئی اور نفی پر نفی داخل ہو تو یہ اس بات کا فائدہ دیتی ہے کیسے مثلا آپ کہتے ہیں زید نہیں آئے گا نفی ہے اسی پر ایک اور نفی داخل کریں ایسا نہیں ہے کہ زید نہیں آئے گا کیا معنی معنی ہوا آئے گا تو دیکھو نفی پر نفی داخل ہو وہ کس چیز کا فائدہ دیتی ہے اس بات تو یہاں ماقبل میں بھی تھا اللہ ننزع نفی کہ ہم نہ اتاریں موزوں کو آگے لا عن جنابت پھر نفی آئی تو کس چیز کا فائدہ دیا اس بات معنی ہوا جنابت کی صورت میں اتارنے پڑھیں گے معنی سمجھ میں آیا تو یہاں پر لا آیا جبکہ مشہور روایتوں کے اندر اللہ ہے کہ ہم نہ اتاریں اپنے موزوں کو تین دن اور تین راتیں اللہ عن جنابت مگر جنابت سے کہ اس میں اتاریں گے وَلَكِنْ عَنْ بَوْلِنْ اَوْغَائِتِنْ اَوْنَوْمِنْ مگر بَوْلِنْ فِشَابْ سے اَوْغَائِتِنْ یا قَضَائِ حَاجَتْ سے اَوْنَوْمِنْ یا نِنْ سے ان صورتوں میں ہم نہ اتاریں اور اسی پر مسا کریں یہ تو عقلی دلیل تھی نفس ذکر کر دی باقاعدہ کہ جنابت کی صورت میں مسا جائز نہیں اب عقلی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں صاحبِ ہدایہ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ جنابت وہ عام طور پر مکرر نہیں ہوتی بار بار نہیں ہوتی جنابت کا حدث کبھی کبھی لاحق ہوتا ہے فَلَا حَرَجَ فِنَّذْ لہذا اس کے اتارنے میں لہذا اب اس میں موزے کے اتارنے میں کوئی حرج نہیں بخلاف الحدثی بخلاف کس کے حدث کے لئے انہو یتقرر وہ مکرر ہوتا ہے بار بار حدث کا بار بار پیش آتا ہے لیکن جنابت کبھی کبھار پیش آتی ہے تو حدث جو بار بار پیش آتا ہے اس میں مسا کی حاجت ہے اور جنابت جو کبھی کبھار پیش آتی ہے اگر اس میں مسا نہ بھی ہو تو کوئی حراج نہیں بھئی وَيَنْقُذُ الْمَسْحَ قُلُّ شَئِنْ يَنْقُذُ الْوُزُوَعَ اور توڑ دیتی ہے مسا کو ہر ایسی چیز يَنْقُذُ الْوزُوَعَ جو کیا کرے وضو کو توڑ دے لِأَنَّهُ بَعْضُ الْوزُوِعِ اس لیے کیونکہ مسا جو ہے وہ بعضِ وضو ہے یعنی وضو کا جز ہے اور جو چیز کل کو یعنی وضو کو توڑ دیتی ہے وہ جز کو یعنی مسا کو بھی کیا کرے گی توڑ دے گی وَيَنْقُذُهُ عَيْضًا نَزْعُ الْخُفِّ اور اسی طرح مسا کو توڑ دیتا ہے نَزْعُ الْخُفِّ موزے کا اتارنا اگر موزہ پہنا ہے اور اس پر مسا کیا ہے پھر موزے کو اتار دیا تو مسا ٹوٹ جائے گا بھئی مسا ٹوٹ جائے گا بھئی کیوں مسا کیوں ٹوٹ جائے گا کہتے ہیں لِسِرَایَةِ الْحَدَسِ الْقَدَمِ بوجہ حدث کے سرائت کر جانے پاؤں تک کہ حدث جو ہے وہ پاؤں تک پہنچ گیا بھئی موزے نے تو کیا کیا تھا حدث کو اپنے اوپر روک رکھا تھا اب جب موزے کو اتار دیا تو وہ حدث کہاں پہنچ گیا پاؤں تک پہنچ گیا لِسِرَایَةِ الْحَدَسِ الْقَدَمِ حَيْسُ ذَالَ الْمَانِعُ بوجہ حدث کے پہنچ جانے کے پاؤں تک کیونکہ وہ مانع جو تھا وہ دور ہو گیا وَقَدَا نَزْعُ أَحَدِهِمَا اسی طرح دونوں موزوں میں سے ایک کو اتار دینا یہ بھی مصہ کو توڑ دے گا ایک موزہ اتارا ہے تو بھی اس پاؤں کر حدث سرائت کر گیا تو اس پاؤں کا دھونا ضروری ہوا جب اس کا دھونا ضروری تو دوسرے کا دھونا بھی ضروری ہوا کیونکہ مصہ اور غسل ایک ہی وظیفے کے اندر شرعا جمع نہیں ہو سکتے جمع نہیں ہو سکتے وَقَدَا نَزْعُ أَحَدِهِمَا اور اسی طرح دونوں میں سے کسی ایک کا اتار دینا لِتَعَذُّرِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْغَسْلِ وَالْمَصْحِفِي وَظِیفَةٍ وَاحِدَتٍ بوجہ متعذر ہونے کے یعنی ممکن نہ ہونے کے کیا ممکن نہیں ہے جمع کرنا بین الغسل والجمعی تو غسل اور جمع کے درمیان جمع کرنا ممکن نہ ہونے کی وجہ سے شرعن بھئی کس وجہ سے جمع کرنا ممکن نہیں ہے شرعن یعنی ان کو جمع کرنا ویسے تو جمع کر سکتا ہے انسان لیکن شرعن ان کی اجازت نہیں ہے تو شرعن ان کے جمع کرنے کے ممکن نہ ہونے کی وجہ سے فِي وَظِیفَةٍ وَاحِدَتٍ ایک ہی وظیفے میں ایک ہی فیل ایک ہی فرض کے اندر وَقَدَا مُضِيُ الْمُدَّتِ لِمَا رَوَيْنَ اور اسی طرح مدت کا گزرنا یہ بھی مسا کو توڑ دیتا ہے مصافر کے لئے کتنی اجازت تھی تین دن اور تین راتیں اور مقیم کے لئے ایک دن اور ایک رات تو یہ جو مدت جب گزر جائے گی تو مسا ٹوٹ جائے گا لِمَا رَوَيْنَ اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے روایت کی جو بات کے شروع میں آئی تھی کہ مقیم کیا کرے ایک دن اور ایک رات مسا کرے اور مصافر تین دن اور تین راتیں مسا کرے وَإِذَا تَمَّتِ الْمُدَّتُ نَزَعَ خُفَّهِ وَغَسَلَ رِجْلَئِهِ اچھا بھئے یہاں ایک اور مسئلہ بھی یاد رکھنا انہوں نے آپ کو بتلایا کہ جو چیز وضو کو توڑے گی وہ مسا کو بھی توڑ دے گی اور اسی طرح دونوں موزوں کا اتارنا یا ایک موزے کا اتارنا یا اسی طرح مدت کا پورا ہو جانا اور گزر جانا یہ سب چیزیں کیا کریں گی مسا کو توڑ لیں گی اسی طرح اگر آپ نے موزے پر مسا کیا ہے اور پھر پاؤں کمی پانی والی جگہ پر پڑ گیا اور موزے کے اندر پانی چلا گیا اور آپ کا اکثر قدم بھی گیا گیلا ہو گیا تو یاد رکھئے اب مسا ٹوٹ گیا اور موزے کو اتار کر پاؤں دھونا پڑے گا اور پھر صرف ایک پاؤں دھونا پڑے گا یا دونوں دھونا پڑیں گے ہاں دونوں پاؤں دھونا پڑیں گے کیونکہ مسا اور غسل دونوں کا جمع کرنا شرعان درست نہیں ہے ایک ہی وظیفے کے اندر جی تو کہتے ہیں اب طریقہ بتلا رہے ہیں بھئی کہ جب مدت گزر جائے پھر کیا کرے انسان آپ نے موزے پر مسا شروع کیا تھا اور مثلا مدت پوری ہو رہی ہے آج زہر کے وقت بھئی ایک دن اور ایک رات آپ مقیم ہیں تو اب اس وقت آپ کا وضو ہے بھئی تو پھر یہ نہیں کہ اب آپ کو سارا وضو دوبارہ کرنا پڑے گا بلکہ صرف موزے اتاریں پاؤں دھویں اور پھر موزوں کو پہن لیجئے بھئی کیونکہ باقی اعزاء کو تو آپ نے دھویا ہوا ہے وضو کیا ہوا ہے سورت سمجھ میں آگئی بھئی وَإِذَا تَمَّتِ الْمُدَّتُ اور جب مدت پوری ہو جائے نَزَعَ خُفَّئِهِ تو اتارے اپنے دونوں موزے وَغَسَلَ رِجْلَئِهِ اور اپنے دونوں پاؤں دھولے وَصَلَّا اور نماز پڑھ لے کیونکہ باقی اعزاء کو تو دھویا ہوا ہے صرف مساہ چھوٹا ہے تو وہ پاؤں دھولے تو وضو پھر اسی طرح ہے وَلَيْسَ عَلَيْهِ اِعَادَةُ بَقِيَّةِ الْوُضُوعِ اور نہیں ہے اس شخص پر باقی وضو کا اعادہ کرنا وَقَذَا اِذَا نَزَعَ قَبْلَ الْمُدَّتِ اور اسی طرح جب اتار لیا موزے کو مدت سے پہلے مدت سے پہلے اگر اتار لیا تو بھی اسی طرح مسئلہ ہے مثلا آپ نے آج موزے پر مساہ کرنا شروع کیا ہے اور یہ کل ظہر تک یہ وقت ہے تو آپ نے شام ہی کو کیا کیا موزہ اتار دیا تو باقی وضو تو آپ کا ہے تو پھر باقی آزا کو دھونے کی ضرورت نہیں بلکہ صرف کیا کریں پاؤں دھویں اور پھر موزے پہن لیجئے یہ معنی وَقَذَا اِذَا نَزَعَ قَبْلَ الْمُدَّتِ اور اسی طرح جب اتار دیا موزے کو مدت سے پہلے ہی لِأَنَّ عِنْدَ النَّزْعِ يَسْرِ الْحَدَثُ السَّابِقُ الْقَدَمَئِنِ اس لیے کیونکہ موزہ اتارتے وقت سرائت کر جاتا ہے یعنی پہنچ جاتا ہے وہ سابقہ حدث دونوں قدموں تک قَأَنَّهُ لَمْ يَغْسِلْهُمَا گویا کہ اس نے ان دونوں پاؤں کو دھویا ہی نہیں باقی آزا تو دھولیاں وضو کرتے ہوئے اور یہ آزا یہ پاؤں رہ گئے ہیں جی تو ان کو دھولے گا وَحُقْمُ النَّزْعِ يَسْبُطُ بِخُرُوجِ الْقَدَمِ الْسَّاقِ بھئی ایک آدمی ہے اس نے موزے پہنے ہوئے ہیں تو کتنا پاؤں موزے سے نکل آئے تو کہا جائے گا کہ موزہ اتر گیا اب پاؤں دھونا ضروری تو یاد رکھئے کہ جب قدم پاؤں جو ہے موزے کی پنڈلی میں آ جائے کہاں تک آ جائے موزے کی پنڈلی میں آ جائے تو بس اگرچہ موزے سے پاؤں نکلا نہیں ابھی موزے کی ہی کے اندر ہے لیکن کس جگہ تک آ گیا موزے کی پنڈلی تک آ گیا تو بس یہ گویا آپ موزہ اتر گیا آپ کا اب آپ دوبارہ پاؤں ڈال بھی لیں نہیں بھئی آپ کا مسہ ٹوٹ چکا ہے کیا کرنا پڑے گا پھر پاؤں کو ہونا تو اگرچہ پاؤں موزے میں ہی ہے لیکن پنڈلی تک نکلایا اور آپ نے پڑا مسہ صرف کس حصے پر کیا جا سکتا ہے موزے میں سامنے والے ظاہر حصے پر کیا جاتا ہے تو معلوم اور پنڈلی پر اگر کوئی مسہ کرے یا ایڑی پر مسہ کرے اس کا کوئی اعتبار ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں آپ پڑ چکے ہیں تو پنڈلی کا جب مسہ کے اندر کوئی اعتبار نہیں ہے تو اس تک قدم بھی نکل آیا تو گویا پاؤں جو ہے موزے سے نکل آیا بھئی دلیل سمجھ میں آئی بھئی اور اتارنے کا حکم جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا پاؤں کے نکلنے سے پنڈلی تک اس لیے کیونکہ پنڈلی کا کوئی اعتبار نہیں ہے مسہ کے حق میں اس پر مسہ کا ندرست ہی نہیں ہے اور اسی طرح یعنی موزہ اتارنے کا حکم ثابت ہوگا اسی طرح بی اکثر القدم کس سے اکثر قدم کے نکلنے سے بھی بھئی اکثر جیسے پاؤں نکل آتا تھا پورا پاؤں نکل آیا پنڈلی تک تو بھی یہی حکم کہ گو ہے موزہ اتر چکا اور اکثر پاؤں کا اکثر حصہ نکل آیا پنڈلی تک پورا پاؤں نہیں نکل آ لیکن اکثر حصہ پنڈلی تک آ گیا تو کیا کہا جائے گا موزہ اتر گیا اور جب اتر گیا تو پاؤں کو دھونا پڑے گا یہ مانا ہے وَقَدَا بِي اکثر القدمی اور اسی طرح اکثر قدم سے بھی ہوا صحیح یہی قول صحیح ہے وَمَنِبْتَدَا اَلْمَسْحَوَهُوَ مُقِيمٌ فَصَافَرَ قَبْلَ یہاں سے آپ کو یہ مسئلہ بتلا رہے ہیں کہ یاد رکھئے یہ جو کہا مقیم ایک دن اور ایک رات تک مسا کرے گا اور مسافر تین دن اور تین رات تک مسا کرے گا اس میں آخر وقت کو دیکھا جائے گا مثلا مقیم تھا اس کو اجازت ہے ایک دن ایک رات تک مسا کرنے کی شرعن بھی اب وہ وقت مثلا پورا ہو رہا ہے زہر کے وقت اور زہر سے کچھ دیر پہلے وہ شخص سفر پر چل پڑا تو مسافر بن گیا اب یہ نہیں کہ زہر کے وقت وہ موزے اتارے گا بلکہ اب کون سے مدد پوری کرے گا مسافر والی مدد پوری کرے گا کیونکہ یہ حکم کا تعلق وقت سے ہے اور جس حکم کا تعلق وقت سے ہوتا ہے اس میں آخر وقت کا اعتبار کیا جاتا ہے جیسے حائزہ بھئی ایک عورت ہے اس کو حیض کے ایام ہیں اور زہر کے آخری وقت میں حیض رک گیا وہ پاک ہو گئی تو آخر وقت میں مثلا زہر کے صرف دس منٹ باقی تھے تو اس میں بھی اس پر اب زہر کی نماز واجب ہو جائے گی باقی زہر کے سارے وقت میں حیض تھا لیکن آخر وقت میں کیا تھی پاک تھی تو زہر کی نماز اس پر واجب ہو جائے گی اسی طرح ایک عورت پاک تھی اور زہر کے آخر وقت میں حیض شروع ہو گیا آخری دس منٹوں میں تو پہلے وقت میں اس پاک تھی لیکن ابھی اس نے نماز نہیں پڑی تھی تو اب اعتبار آخر وقت کا ہے اور آخر وقت میں تو وہ حیض والی ہے لہٰذا اس سے یہ نماز تاخت ہو جائے گی اس پر اس کی قضا بھی نہیں ہے بھئی کیونکہ آپ جانتے ہیں حیض کے ایام میں جو نمازیں ہیں ان کی عورتوں پر قضا بھی نہیں ان کے ذمہ ہے ہی نہیں بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی وَمَنِبْتَدَعَ الْمَسْحَوَهُوَ مُقِيمٌ فَصَافَرَ قَبْلَ تَمَامِ يَوْمٍ وَلَيْلَتٍ مَسْحَ سَلَاسَتِ اَيَّامٍ وَلَيَا لِيْهَا اور جس نے ابتدا کی مسا کی اس حال میں کہ وہ مقیم تھا تو پھر اس نے سفر کیا ایک دن ایک رات کے پورا ہونے سے پہلے ہی ایک دن رات کے پورا ہونے سے پہلے سفر پر چل پڑا ہے اگر پورا ہونے کے بعد چلے گا پھر تو وقت پورا ہو چکا اور وقت پورا ہوتے ہی کیا ہوتا ہے وہ سابقہ حدث سرائت کر جاتا ہے قدم تک تو پھر تو قدم تک حدث سرائت کر چکا پھر نہیں جازت اس لئے کہا ایک دن رات کے پورا ہونے سے پہلے وہ مسافر ہوا تو مسحہ سلاست ایامِ وَلَيَا لِيْهَا تو مسحہ کرے گا تین دن اور تین راتیں عملاً بھی اطلاق الحدیث یہ عمل کرتے ہوئے حدیث کے اطلاق پر حدیث میں مطلق آیا تھا کہ مسافر کیا کرے گا تین دن اور تین راتیں مسحہ کر سکتا ہے حدیث میں مطلق آیا تھا تو یہاں پر بھی آخر وقت میں وہ کیا ہے مسافر ہے اس میں یہ نہیں کہا اقتدازی مسافر ہو یا آخر وقت میں مسافر ہو کوئی قید نہیں مطلقاً ہے سب کو شامل ہے تو آخر وقت میں بھی یہ کیا بن گیا مسافر تو حدیث اس پر صادق آ رہی ہے یہ مسافر ہے اور مسافر کتنا مسحہ کر سکتا ہے تین دن اور تین رات یہ معنی ہے عملاً بھی اطلاق الحدیث عمل کرتے ہوئے حدیث کے اطلاق پر وَلِأَنَّهُ حُکْمٌ مُتَعْلِقٌ بِالْوَقْتِ فَيُعْتَبَرُ فِيهِ آخِرُهُ اور اس لئے کیونکہ یہ حکم جو ہے متعلق ہے وقت کے ساتھ یہ دوسری دلیل ذکر کر رہے ہیں کیونکہ یہ حکم جو ہے یہ مساہ کا یہ متعلق ہے وقت کے ساتھ فَيُعْتَبَرُ فِيهِ آخِرُهُ تو اس میں اعتبار کیا جائے گا آخر وقت کا بِخِلَافِ مَا اِدَسْتَكْمَلَ الْمُدَّتَ لِلِعْقَامَتِ سُمَّ سَافَرَا بِخِلَافِ اس کے کہ جب اس نے پورا کر لیا مدد کو اقامت کی مدد کو پورا کر لیا سُمَّ سَافَرَا پھر اس نے سفر کیا لِأَنَّ الْحَدَسَ قَدْ سَرَا إِلَى الْقَدَمِ اسیے کیونکہ حدث جو ہے وہ تحقیق سرایت کر گیا قدم تک پاؤں تک پہنچ گیا وَالْخُفُ لَيْسَ بِرَافِعِ اور موزہ تو رافعِ حدث نہیں ہے وہ تو صرف کیا ہے مانے تو اب بھی اگر مدد پوری ہو گئی حدث سرایت کر گیا اب بھی اگر مسافر سفر پر چلا ہے اور اسی پر مساہ کی اجازت دی جائے تو موزہ کو کیا قرار دینا پڑے گا رافعِ حدث حالانکہ موزہ تو رافع حدث نہیں بلکہ مانے حدث ہے وَلَوْ أَقَامَهُوَ وَهُوَ مُصَافِرُنِ اِنِ اسْتَقْمَلَ مُدَّتَ الْإِقَامَتِ نَزَعَ وَلَوْ أَقَامَ اگر وہ مقیم ہوا وہ مساہ کرنے والا وَهُوَ مُصَافِرُنِ اس حال میں کہ وہ وہ مسافر تھا بھئی پھر مقیم ہو گیا اِنِ اسْتَقْمَلَ مُدَّتَ الْإِقَامَتِ اگر وہ مدتِ اقامت کو پورا کر چکا ہے نَزَعَ تو کیا کر لے گا موزہ کو اتار لے گا لِأَنَّ الرُخْصَةَ السَّفَرِ لَا تَبْقَابِدُونِهِ اسی لیے کیونکہ سفر کے رخصت بغیر سفر کے باقی نہیں رہے گی سفر میں تو تین دن اور تین رات لیکن اب یہ مقیم بن گیا جب مقیم بن گیا اس کی مدت کتنی ہے ایک دن اور ایک رات اور یہ مسانی سے تو ڈیڑھ دن ہو چکا ہے پہنے ہوئے تو مدت پوری کر چکا لہٰذا اب آگے مزید مقیم ہوتے ہی مزید مسانی کر سکتا بلکہ کیا کرے موزے اتارنے پڑھیں گے وَإِلَّمْ يَسْتَقْمِلْهَا اَتَمَّهَا اور اگر اس نے اس مدت کو پورا نہیں کیا یعنی مقیم والے مدت کو اتم مہات اس مدت کو مدت اقامت کو پورا کر لے لِأَنَّا ہَذِهِ مُدَّتُ الْإِقَامَتِ اسی کیونکہ یہ مدت اقامت ہے وَهُوَ مُقِيمٌ اور وہ بھی مقیم ہے سفر پر نکلا اور مساہ شروع کیا ابھی ایک دن رات بھی پورا نہ ہوا پورا نہیں ہوا تھا کہ وہ مقیم ہو گیا کہیں پر نیت کر لی اس نے پندرہ دن رہنے کی تو اب مقیم والی مدت پوری کرے گا اور ایک دن رات ابھی پورا نہیں کیا تو اسی ایک دن رات کو کیا کر لے پورا کر لے اور اس سے پھر اس کے بعد پھر وہ مزید مساہ نہیں کر سکتا وَمَنْ لَبِسَ الْجُرْمُوقَ فَوْقَ الْخُفِ مَسَعَ عَلَيْهِ خِلَافَ الْشَافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهِ اور جس شخص نے جرموق پہنے موزوں کے اوپر تو ان پر مساہ کرے گا بخلاف امام شافی رحم اللہ کے بھئی جرموق یہ موزے کی حفاظت کے لیے موزے کے اوپر ایک اور اسی طرح کا موزہ چمڑے کا بنا ہوا پہنا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں جرموق اور جو جرموق ہوتا ہے یہ موزے سے چھوٹا ہوتا ہے جرموق کیا ہوتا ہے موزے سے چھوٹا ہوتا ہے تو جس شخص نے جرموق پہنا موزے کے اوپر مساہ علیہ اس پر مساہ کرے گا خلافا لشافعی بخلاف امام شافی رحم اللہ کے فَإِنَّهُ يَقُولُ وہ فرماتے ہیں الْبَدَلُ لَا يَقُونُ لَهُ بَدَلُ کہ بدل جو ہے اس کا بدل نہیں ہو سکتا یہ جو موزہ ہے یہ پاؤں کا بدل ہے شریعت نے اس کو کیا قرار دیا ہے پاؤں کا بدل تو موزے پر مساہ کرنا اسی طرح ہے جیسے پاؤں کا دھونا تو یہ پاؤں کا بدل ہوا اور اگر جرموق پر بھی مساہ کی اجازت دے دی جائے تو جرموق موزے کا بدل ہو جائے گا تو یہ بدل کا بدل ہوا بدل کا بدل تو بدل کا بدل جب شریعت نے ایک چیز کو بدل قرار دیا ہے تو کوئی اپنی رائے کے ذریعے اپنی عقل کے ذریعے آگے پھر بدل کا بدل نہیں مقرر کر سکتا تو یہ معنی ہے فَإِنَّهُ يَقُولُ الْبَدَلُ لَا يَقُونُ لَهُ بَدَلُ ان کے بدل جو ہے اس کا بدل نہیں ہو سکتا یعنی رائے کے ذریعے وَلَنَا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ انہا نبی علیہ السلام مسح علی الجرموقین کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جرموقین پر مسح فرمایا یہ ایک دلیل بھئی کہ حدیث میں آیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے جرموقین پر مسح فرمایا دوسری دلیل عقلی وَلِئَنَّهُ تَبْعٌ لِلْقُفِّ اِسْتِعْمَالًا وَغَرَزًا اور اس لیے جرموق پر مسح جائز ہوگا اس لیے کیونکہ اَنَّهُ تَبْعٌ لِلْقُفِّ کیونکہ جرموق کیا ہے موزے کے تابع ہے استعمالا وَغَرَزًا استعمال کے اعتبار سے بھی اور غرض اور مقصد کے اعتبار سے بھی استعمال میں بھی جرموق موزے کے تابع ہے جرموق استعمال ہی کیسے کیا جاتا ہے موزے کے اوپر پہنا جاتا ہے تو یہ استعمال میں بھی موزے کے تابع ہے اور مقصد کے اعتبار سے بھی یہ موزے کے تابع ہے کیونکہ اس کا مقصد کیا ہے موزے کی حفاظت ہے جیسے موزے کا مقصد ہے پون کی حفاظت جرموق کا کیا مقصد ہوتا ہے موزے کی حفاظت تاکہ موزے کی حفاظت ہو اور مٹی وغیرہ کوئی یہ چیزیں اس پر نہ لگیں تو یہ استعمال کے اعتبار سے بھی موزے کے تابع ہوا اور مقصد کے اعتبار سے بھی موزے کے تابع ہوا فسارک خفی زیتاقین تو گویا یہ دو تاق والے موزے کی طرح ہو گیا دو تہوں والے زیتاقین دو تہوں والے تو موزے کے اوپر جرموک پہنا تو یہ اسی طرح ہو گیا جیسے اس شخص نے دو تہوں والا موزہ پہن رکھا ہو اور جو دو تہوں والا موزہ ہے اس پر تو بل اتفاق مسا جائز ہے تو اس پر بھی جرموک پر بھی مسا جائز ہوگا سورت سمجھ میں آگئے بھئی دو تہ والا ایک آدمی موزے سلواتا ہی اس طرح ہے کہ چمڑے کی دو تہیں لگواتا ہے تاکہ خوب گرم ہو بھئی تو ان پر تو بل اتفاق مسا جائز تو جرموک بھی جب وہ موزے پر پہنا یہ بھی کس کی طرح ہو گیا گویا دو تہوں والا موزہ ہے اور یہ جواب دے رہے ہیں امام شافر اللہ کی دلیل کا انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ بدل کا بدل نہیں ہو سکتا رائے کے ذریعے اب بدل کا بھی آگے بدل مقرر کر لیا جائے ایسا نہیں کیا جا سکتا جواب دے رہے ہیں کہ یہ جرموک جو ہے یہ موزے کا بدل نہیں ہے بھر ہوا بدل عنی الرجلی یہ بھی کس کا بدل ہے پاؤں کا بدل ہے لا عن خوف انہ کے موزے کا یہ پاؤں ہی کا بدل ہے تو یہ گویا دو تہوالا موزہ ہی ہے موزہ دو تہوالا بن گیا بخلاف ما اذا لبیسل جرموکا بعدما احدثا بخلاف اس کے کہ جب جرموک کو پہنا ہو بعدما احدثا بعد اس کے کہ جب اس کو حدث لاحق ہوا حدث پیش آیا بھئے ایک آدمی ہے اس کو حدث پیش آیا اور پھر اس نے موزے پر جرموک پہنے اور اب جرموک کے اوپر مسا کرنا چاہتا ہے نہیں بھئے اب جرموک پر مسا نہیں کر سکتا کیونکہ حدث موزے تک پہن چکا پاؤں تک تو موزے نے نہیں پہنچنے دیا لیکن موزے پر کیا آ چکا حدث آ چکا اب جرموک اوپر پہنے گا تو مسا تو جرموک پر ہوا اور نیچے اندر موزے تک حدث پہن چکا ہے بھئے تو یہ مسا کوئی فائدہ نہیں دے گا اس حدث کو دور نہیں کر لہذا جب جرموک بھی پہنے کب پہنے گا جب موزوں پر حدث نہ ہو یعنی وضو ہو اس وقت کیا کرے گا جرموک پہن لے اب حدث آئے گا اب موزے تک بھی نہیں پہنچے گا بلکہ کہاں پر رکھ جائے گا جرموک ہی اپنے اوپر اس کو روک لے گا تو اسی کے اوپر اب مسا کر سکتا ہے سورت سمجھ میں آگئے بخلاف ما اذا لبیسل جرموک بعد ما احدث بخلاف اس کے کہ جب پہنے ہو جرموک بعد اس کے کہ جب اس کو حدث پیش آ گیا تھا پھر مسانی کر سکتا لئن الحدث حل بالخفی اسے کیونکہ حدث جو ہے وہ اتر چکا ہے موزے پر فلا یتحول الہ غیرہی لہذا وہ کسی غیر کی طرف نہیں پھیرے گا حدث کہاں اتر چکا موزے پر حدث اتر چکا ہے آپ جرموک اوپر پہن لئے اور ان پر مسا جائز ہو جائے تو یہ تو کہنا پڑے گا یہ حدث کس کی طرف پھر کر چلا گیا جرموک کی طرف حالانکہ حدث جب اتر چکا ہے وہ جرموک کی طرف پلٹ کر نہیں جائے یہ معنی ہے فلا یتحول الہ غیرہی لہذا یہ پھیرے گانی پلٹے گانی اس موزے کے علاوہ کی طرف وَلَوْ كَانَ الْجُرْمُقُ مِنْ كِرْبَاسِ لَا يَجُوزُ الْمَسْعُ عَلَيْهِ اور اگر جرموک جو ہیں کرباس کے تھے یعنی سوتی کپڑا بھئی عام سوتی کپڑا اور اگر جرموک جو تھے سوتی کپڑے کے تھے لَا يَجُوزُ الْمَسْعُ عَلَيْهِ تو اس پر مسا کرنا جائز نہیں ہے لِأَنَّهُ لَا يَسْلُحُ بَدَلًا عَنِ الرِّجْلِ اس لیے کیونکہ جو سوتی کپڑا ہے وہ پاؤں کا بدل ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا سوتی کپڑا پاؤں کا بدل ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا بھئی دیکھئے موزہ تو پاؤں کا بدل ہے پاؤں کا بدل ہے جیسے انسان ویسے چلتا ہے اسی طرح موزے پہن کر بھی چلے تو موزوں میں اچھی خاصی جوتے کی طرح ہی کام دیں گے کافی سفر ان میں ہو سکتا ہے اور جبکہ سوتی کپڑا اس میں تو سفر نہیں ہو سکتا وہ تو تھوڑا سا ہی پہن کر چلیں گے تو وہ پھٹ جائیں گے تو سوتی کپڑا وہ پاؤں کا بدل نہیں ہو سکتا یہ مانا لیا اِنَّهُ لَا يَسْلُحُ بَدَلًا عَنِ الرِّجْلِ اس لیے کیونکہ سوتی کپڑا وہ صلاحیت نہیں رکھتا پاؤں کا بدل ہونے کی کیونکہ اس میں مسلسل چلنا ممکین نہیں ہے مگر یہ کہ پہنچ جائے تری جو ہے جو گیلہ پن ہے موزے تک سوتی کپڑے سوتی کپڑے کا جرموک کسی نے موزے پر پہن لیا تو اس سوتی کپڑے پر مسا جائز نہیں اِلَّا یہ کہ آپ نے اس جرموک پر جو سوتی کپڑے کا ہے اس پر آپ نے مسا کیا اور وہ جو پانی تھا وہ اندر موزے تک پہنچ گیا کافی پانی لگا سوتی کپڑے پر کہاں تک پہنچ گیا موزے تک پہنچ گیا پھر مسا درست ہو جائے گا لیکن وہ اس وجہ سے درست نہیں ہوا مسا کہ آپ نے سوتی کپڑے پر کیا ہے بلکہ اس لیے کیونکہ پانی موزے تک پہنچ گیا تو گویا موزے پر ہی مسا ہو گیا موزے پر ہی مسا ہو گیا سورہ سمجھ میں آگئے تو یہ آپ نہ کہیں بھئی ہاتھ تو نہیں لگا موزے کو بھئی ہاتھ لگانے کی بات کس نے کی ہے کہ ہاتھ لگانا فرض ہے موزے کو ویسے بھی تین انگلیوں کی مقدار پانی لگ جائے اگلے حصے پر تو مسا ہو جائے آپ نے وضو کر لیا ابھی موزے پر مسا نہیں کیا آپ چل پڑے اور مثلا گیلی گھاس میں سے گزرے موزہ گیلا ہو جائے گا یا نہیں گیلا ہو جائے گا یا بارش میں چند قدم چلے موزہ گیلا ہو گیا بس مسا ہو گیا سورہ سمجھ میں آگئے بھئی تو یہاں پر بھی جب موزے تک مسا پہنچ گیا پانی پہنچ گیا تو موزے پر ہی گویا مسا ہو گیا اور تو یہ درست ہو جائے گا وَلَا يَجُوزُ الْمَسْعُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ عِندَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُجَلَّدَيْنِ اَوْ مُنْعَلَيْنِ وَقَالَا يَجُوزُ اِذَا كَانَا سَخِينَيْنِ لَا يَشِفَّانِ اور جائز نہیں یا مسا کرنا عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ جرابوں پر جراب کہتے ہیں جراب کو جرابوں پر مسا جائز نہیں ہے امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُجَلَّدَيْنِ اَوْ مُنْعَلَيْنِ اس کو مُنْعَلَيْن بھی پڑھ سکتے ہیں مُنْعَلَيْن بھی پڑھ سکتے ہیں مگر یہ کہ وہ جرابیں مجلدین یا مُنْعَلَيْن ہوں بھئی مجلد مجلد جس وہ موزہ وہ جراب جس کے دونوں طرف چمڑا لگا ہو یعنی زمین کی طرف جو قدم کا حصہ ہے اس طرف بھی چمڑا لگا ہو اور جو سامنے اوپر ظاہر حصہ ہے اس پر بھی کیا لگا ہو چمڑا لگا ہو تو یہ جراب کیسی ہوئی مجلد ہوئی مجلد جیسے جلد ہوتی ہے کتاب کی دونوں طرف سے کتاب کا احاطہ کیا ہوتا ہے اسی طرح اس چمڑے نے بھی دونوں طرف سے احاطہ کر لیا ہے اس جراب کا یہ ہے مجلد اور ایک ہے مُنْعَل یا مُنْعَل یہ نَعَل سے ہے نَعَل جوتا جوتا اور تو وہ ہے جس میں صرف نچلے حصے جو زمین کی طرح موزے کا حصہ ہے صرف اس حصے پر چمڑا لگا ہو تو اس جراب کو کہیں گے مُنْعَل یا اس کو کیا کہیں گے مُنْعَل تو امام آزا ابو حنیفہ رحملہ فرماتے ہیں کہ جراب پر مسہ جائز نہیں ہے مگر یہ کہ وہ جرابیں جو ہیں مجلدین ہو یعنی ان کے دونوں طرف زمین کی طرف اور اوپر سامنے کی طرف چمڑا لگا ہوا ہو او مُنْعَلین یا صرف کس طرف چمڑا لگا ہو زمین کی طرف چمڑا لگا ہو وَقَالَ اور صاحبین فرماتے ہیں يَجُوزُو کہ جرابوں پر بھی مسہ جائز ہے لیکن ہر جراب نہیں اِذَا تَانَا سَخِينَيْنِي جب وہ جرابیں مُوٹی ہوں لَا يَشِفَّانِ باریک نہ ہوں باریک نہ ہوں شفا یا شفو کے معنی ہوتے ہیں کپڑے وغیرہ کا اتنا باریک ہونا کہ اس کے آر پار نظر آئے بھئی آر پار دیکھا جا سکے تو فرماتے ہیں مراد ہے یہاں باریک بھئی جب جرابیں کیا ہوں موٹی ہوں باریک نہ ہوں صاحبین فرماتے ہیں جرابوں پر بھی پھر مسا کیا جا سکتا ہے مثلا کسی شخص نے جرابیں بنوائیں اور خوب موٹی اونی جرابیں ہیں اور پھر اس میں آگے شرعہ کے اندر بتلائیں گے کہ وہ جرابیں پنڈلی کے ساتھ کھڑی رہتی ہیں بغیر باندھے ہی باندھنے کی ضرورت نہیں اتنی موٹی جرابیں ہیں اتنی موٹی جرابیں ہیں تو ان پر بھی مسا جائز ہے اسی کیونکہ یہ بھی پاؤں کے لیے مانع ہیں ان کے اندرز در بھی خوب موٹی ہیں تو اچھا خاصا سفر ہو سکتا ہے بھئی لیکن یہ جو آج کل کی جرابیں ہیں ان پر تو کسی صورت میں مسا جائز نہیں کیونکہ یہ تو بڑی باریک ہوتی ہیں اور یہ تو پہن کر آپ ننگے پاؤں چلیں چند گز چلیں گے تو یہ پھٹ جائیں گی بھئی تو یہ مانع بنتی نہیں پاؤں کے لیے تو کہتے ہیں بقالہ صاحبین فرماتے ہیں یہ جو آج جرابیں پر بھی مسا جائز ہے اذا کانا سخی نہیں جب جرابیں جو ہیں موٹی ہوں لا یشفانی باریک نہ ہوں لما رویع انن نبی علیہ السلام مسح على جوربی بوجہ اس حدیث کے جو روایت کی گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جرابوں پر مسا فرمایا تو روایات سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں پر مسا فرمایا لیکن وہ موٹی جرابیں ہیں وَلِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ الْمَشْيُ فِيهِ اور اس لیے کیونکہ دوسری دلیل ذکر کر رہے ہیں کیونکہ جرابوں کے اندر اس موٹی جراب کے اندر چلنا ممکن ہے اس جراب کے اندر چلنا ممکن ہے اذا کانا سخینا جب وہ موٹی ہو وَهُوَ اَنْ يَتَمَسَّكَ عَلَى السَّاقِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يُرْبَتَ بِشَئِنْ اور وہ یہ کہ وہ جمی رہے ٹھہری رہے عَلَى السَّاقِ پِنْدْلِي پَر مِنْ غَيْرِ اَنْ يُرْبَتَ بِشَئِنْ بغیر اس کے کہ اس کو باندھا جائے کسی چیز کے ساتھ یعنی بغیر باندھے ہی قدم پنڈلی کے ساتھ کھڑی رہتی ہے موٹی جراب ہے تو فَأَشْ بَحَلْ خُفَّة تو یہ جراب کس کے مشابہ ہو گئی یہ تو وہ موزہ جو چمڑے کا موزہ ہے اسی کے مشابہ ہو گئی عام ویسے اگر موٹی جراب نہیں وہ تو قدم کے ساتھ اوپر ٹھہرے گی نہیں آپ چل ہی نہیں سکتے اس میں وہ خود ہی اتر جائے گی تو وہ پاؤں کا بدل ہو ہی نہیں سکتی چمڑے کے موزے تو پہنے آپ اس میں چلتے جائیں وہ جھوٹے کی طرح کام کریں گے لیکن جراب ہے اور بغیر باندھے باریک جراب ہے تو بغیر باندھے وہ رہے گی نہیں پاؤں کے ساتھ بلکہ پاؤں سے چلتے ہوئے اتر جائے گی اور نیس تھٹ بھی جائے گی اتر جائے گی آپ کہیں گے ہم آج کل جرابیں پہنتے ہیں وہ تو پاؤں سے اس میں چلیں بھی وہ اترتی نہیں ہیں بھئی وہ آپ نے اس کو باندھا ہوتا ہے باندھے بغیر ذرا رکھیں اس کو پھر کیسے رہتی ہے بھئی اس کے اندر وہ الاسٹک وغیرہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی وہ الاسٹک وہ ہی باندھنے کا کام تو کر رہی ہے اس کے بغیر کوئی جراب پہنے بھئی اور پھر دیکھیں کہ کیسے پاؤں کے ساتھ وہ رہتی ہے بھئی وَلَهُ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَ الْقُفِّ کہ یہ جراب جو ہے یہ خوف کے معنی میں نہیں لیانہو لَيُمْكِنُ مُعْذَبَتُ الْمَشْيِ فِيهِ اس لیے کیونکہ اس کے اندر چلنے کی معاذبت پابندی یعنی مسلسل اس کے اندر چلا نہیں جا سکتا لَيُمْكِنُ مُعْذَبَتُ الْمَشْي فِيهِ اس میں مسلسل چلنا ممکن نہیں ہے اِلَّا اِذَا کَانَ مُنَعْعَلًا مگر یہ کہ جب وہ جراب کیا ہو مُنَعْل ہو نیچے چمرہ لگا ہو پھر ہو سکتا ہے وَهُوَ مَحْمَلُ الْحَدِيثِ اور یہی محمل ہے حدیث کا یعنی جو حدیث میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں پر مسا فرمایا اس سے ایسی ہی جراب مراد ہے جس کے نیچے کیا لگا ہو چمرہ لگا ہو وَعَنْهُ اور امام صاحب سے ایک روایت یہ ہے کہ اَنَّهُ رَجْعَ إِلَى قَوْلِهِمَا کہ امام صاحب نے رجوع فرما لیا تھا صاحبین کے قول کی طرف وفات سے تین دن پہلے یا وفات سے سات دن پہلے امام صاحب نے صاحبین کے قول کی طرف رجوع فرما لیا کہ موٹی جرابوں پر بھی مسا جائز ہے وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى اور اسی پر فتوہ ہے بھئی تو یہ جو آج کل کی باریک جرابیں ہیں بھئی ان پر تو مسا کسی صورت میں درست نہیں ہے بھئی ان میں چلنا ممکن ہی نہیں ہے بلکہ آج کل کی یہ جرابیں یہ جو باریک جرابیں ہیں عام جو استعمال ہوتی ہیں یہ تو اگر مجلدین یا منعالین ہوں تو بھی احتیاط اس میں ہے کہ ان پر انسان مسان نہ کرے کیونکہ طہارت کا مسئلہ ہے بھئی طہارت وضو نہیں ہوگا تو نماز ہی نہیں ہوگی بھئی ہاں وہ موٹی جراب ہے وہ مجلدین موٹی جراب خوب موٹی ہے پھر تو ویسے بھی مسا اس پر جائز بھئی وَلَا يَجُوزُ الْمَسْوَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْقَلَنْسُوَتِ وَالْبُرْقَعِ وَالْقُفَّازَيْنِ اور جائز نہیں مسا کرنا عَلَى الْرِمَامَةِ پگڑی پر پگڑی پر مسا کرنا جائز نہیں یا ایک انسان نے پگڑی پہنی ہوئی ہے اور وضو کرتے ہوئے وہ سر پر مسا کرنے کے بجائے کس پر کر لیتا ہے پگڑی پر ہی نہیں بھئی یہ مسا نہیں ہو سکتا یہ درست نہیں ہے وَالْقَلَنْ سُوَتِ اور ٹوپی پر یا ٹوپی ہے اسی کے اوپر مسا کر لیتا ہے یہ درست نہیں وَالْبُرْقَعِ برقہ کہتے ہیں نقاب کو بھئی نقاب کو تو کوئی عورت ہے وضو کرتے ہوئے کیا کرتی ہے نقاب پر ہی مسا کر لیتی ہے تو یہ مسا درست نہیں ہے بھئی سمجھ میں آیا ہے بھئی نقاب جو چہرے پر ہے سر پر ہے سارا تو سر پر کرے چہرے پر کرے بھئی نقاب پر مسا درست نہیں ہے وَالْقُفَازَئِنِ اور دستانوں پر دستانوں پر بھی مسا صحیح نہیں ہے بھئی لِعَنَّهُ اللَّهُ لَحَرَجَ فِي النَّسْ عَيْحَادِهِ الْأَشْيَاءَ اسی ہے کیونکہ ان چیزوں کے اتارنے میں یہ جو مطن میں ذکر ہوئی پگڑی ٹوپی ہے نقاب ہے اور دستانے ہیں ان کے اتارنے میں کوئی حرج نہیں وَالْرُخْصَةُ لِدَفْعِ الْحَرَجِ اور رخصت جو دی ہے شریعت نے وہ تو کس لیے دی ہے حرج کو دور کرنے کے لیے سنگی کو دور کرنے کے لیے سمجھ میں آیا بھئی تو سردیوں کے اندر لوگ موزے چمڑے کے لوگ پہنتے ہیں استعمال کرتے ہیں تو اب اگر یہ حکم دیا جائے کہ ہر مرتبہ اتارنا پڑے گا تو لوگ کس میں پڑ جائیں گے حرج میں اور مشکل میں پڑ جائیں گے وَيَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَبَائِرِ اور جائز ہے مسا کرنا عَلَى الْجَبَائِرِ کس پر؟ جبائر پر مسا کرنا جائز ہے جبائر جمع ہے جبیرہ تن کی اور جبیرہ جو ہے جو ہڈی وغیرہ ٹوٹ جائے یا کوئی جوڑ نکل جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ قدیم طریقہ علاج وہ پہلوان وغیرہ پھر کیا کرتے ہیں اس پر لکڑی بان دیتے ہیں اور اوپر پٹی کر دیتے ہیں لکڑی رکھ کر اوپر پٹی بان دیتے ہیں تو وہ جو لکڑیاں اوپر بان دی جاتی ہیں ٹوٹی ہوئی ہڈی پر ان کو جبیرہ کہتے ہیں اسی کی جمع جبائر ہے تو اگر جبائر ہیں تو ان پر مسا کرنا جائز ہے وَإِن شَدَّهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوِن اگرچہ ان کو باندھا ہو بغیر وضو کے جبائر وہ تو ضرورت ہے تکلیف کی وجہ سے اب ایک شخص کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو فوراں ہی کیا کیا جاتا ہے جبیرہ کو باندھ دیا جاتا ہے تو اس میں بھی اگر صحارت کی شرط لگا دی جائے تو یہ تو بہت ہی زیادہ حرج میں انسان پڑ جائے گا بھئی تو ان پر بغیر وضوحی کے چاہے ان کو باندھا گیا ہو پھر بھی ان پر مسا کرنا جائز ہے لئنہو علیہ السلام فعل ذالک اس لئے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا وَأَمَرَ عَلِيْا اَنبِهِ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا حکم دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک گٹا ٹوٹ گیا تھا حاشیہ میں یہ حدیث دی ہوئی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ٹوٹ گیا میرا ایک گٹا گٹا یہ جو بھئی کلائی اور ہاتھ کے درمیان کا یہ جو جوڑ ہے یہاں کہیں ہڈی ان کی کوئی ٹوٹ گئی تو کہتے ہیں فَسَأَلْتُ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا فَأَمَرَنِيْا اَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ تو حضور علیہ السلام نے مجھے ان جبائر پر ہی اوپٹی جو لکڑی ان کے اوپر باندھی گئی تھی انہی پر مسا کرنے کا حکم دیا وَلِأَنَّ الْحَرَجَ فِيهِ فَوْقَ الْحَرَجِ فِي نَزْعِ الْخُفِّ اور اس لیے کیونکہ جبائر کے اندر جو ہے حرج جو ہے وہ موزے اتارنے کے اندر جو حرج تھا اس سے بھی بڑھ کر ہے اس کا حرج اس موزے اتارنے کے حرج سے بھی بڑھ کر ہے فَقَانَ أَوْلَى بِشَرْعِ الْمَسْحِ مسا کے مشروع ہونے کے موزے پر مسا شریعت نے کیوں جائز قرار دیا حرج کو دور کرنے کے لیے تو ان کے اتارنے میں تو موزوں کے اتارنے سے بھی زیادہ تنگی اور مشکل ہے تو یہ زیادہ لائق ہے مسا کے مشروع ہونے کے مسا کے جائز ہونے کے وَيُبْتَفَا بِالْمَسْعِ عَلَىٰ أَكْسَرِهَا ذَكَرَهُ الْحَسَنُ اور اکتفا کیا جائے گا اس کے اکثر حصے پر مسا کے ساتھ یعنی جبائر کے اکثر حصے پر سارے جبیرہ پر مسا ضروری نہیں بلکہ اکثر اکثر کسے کہتے ہیں جو نصف سے زائد ہو نصف سے زائد تو اس کے اکثر یعنی نصف سے زائد حصے پر مسا پر اکتفا کیا جائے گا یعنی وہ کافی ہو جائے گا سارے جبیرہ پر مسا ضروری نہیں ذَكَرَهُ الْحَسَنُ اس کو ذکر کیا ہے حسن ابن زیادہ رحمہ اللہ نے وَلَا يَتَوَقَّتُ لِعَدَمِ التَّوْقِيفِ بِالتَّوْقِيطِ اور یہ موقعت بھی نہیں ہے یہ جبیرہ پر مسا کیا یہ موقعت بھی نہیں اس کا کوئی وقت بھی متعین نہیں ہے بھئے موزوں پر تو مسا مقیم کے لئے ایک دن ایک رات اور مسافر کے لئے تین دن اور تین راتیں حد مقرر ہے وقت متعین ہے اس کے لئے باقاعدہ لیکن جبیرہ پر مسا جو ہے اس کے لئے کوئی وقت مقرر نہیں یہ معنی وَلَا يَتَوَقَّتُ اور یہ کسی وقت کے ساتھ بھی مقید نہیں لِعَدَمِ التَّوْقِيفِ بِالتَّوْقِيطِ توقیف کہتے ہیں نفس کو بھئے نفس بھئے قرآن اور حدیث بھئے اس کو کیا کہتے ہیں نفس کہتے ہیں قرآن اور حدیث میں کوئی بات آئے تو کہتے ہیں نفس میں یہ بات آئی ہے تو توقیف سے مراد ہے نفس بھئے اور توقیفی چیز توقیفی چیز وہ ہے جو نفس سے ثابت شدہ ہو یعنی اس میں رائے وغیرہ کا دخل نہ ہو خیاس وغیرہ چیزوں کا دخل نہ ہو نفس میں باقاعدہ ایک چیز آئی ہو تو اس کو کہتے ہیں توقیفی جیسے آپ سنتے رہتے ہیں اللہ کے اسماں توقیفی ہیں اللہ کے نام کیا ہیں توقیفی ہیں یعنی جو نفس سے ثابت شدہ ہیں انہی ناموں کا اطلاق ذاتِ باری طالع پر کیا جائے گا وہی اللہ کی ذات کیلئے وہی نام استعمال کیے جائیں گے باقی اگرچہ معنی کے اعتبار سے صحیح ہوں لیکن پھر بھی ان کو اسماع اللہ کے طور پر استعمال کرنا صحیح نہیں ہے بھئی وَلَا يَتَوَقْقَتُ لِعَدَمِتْتَوْقِفِ بِالتَّوْقِیتِ اور یہ وقت کے ساتھ متعین بھی نہیں ہوتے لِعَدَمِتْتَوْقِفِ نَسْقِ نہ ہونے کی وجہ سے کس چیز کی نس نہیں ہے بِالتَّوْقِیتِ تَعیینِ وَقْتِ کی بھئی تَعیینِ وَقْتِ کی نَسْقِ نہ ہونے کی وجہ سے سر جمعہ سمجھ میں آیا بھئی وَلَا يَتَوَقْقَتُ اور یہ کسی وقت کے ساتھ مقید بھی نہیں ہوتے لِعَدَمِتْتَوْقِيفِ بِالتَّوْقِیتِ کیونکہ تَعیینِ وَقْتِ کی نَسْقِ نہیں ہے اس کی نس نہ ہونے کی وجہ سے تَعیینِ وَقْتِ کی نَسْقِ نہ ہونے کی وجہ سے وَإِن سَقَتَتِ جَبِیرَةُ عَنْ غَيْرِ بُرْئِنْ لَا يَبْتُلُ الْمَسْحُ اور اگر جبیرہ گر گیا کھل گیا عَنْ غَيْرِ بُرْئِنْ بَغَيْرِ تَنْدْرُسْتُ ہوئے ہی بغیر ٹھیک ہوئے ہی لَا يَبْتُلُ الْمَسْحُ تو مسہ باطل نہیں ہوگا ایک شخص ہے اس نے جبیرہ پر مسہ کر رکھا ہے اور جبیرہ کھل گیا گر گیا تو اس سے اس کا مسہ باطل نہیں ہوگا کب جبکہ ابھی وہ تکلیف وغیرہ ہے وہ صحیح نہیں ہوئی بغیر ٹھیک ہوئے ہیں لَأَنَّ الْعُذْرَ قَائِمُ کیونکہ عذر قائم ہے وَالْمَسْعُ عَلَيْهَا كَالْغَسْلِ لِمَا تَحْتَهَا مَا دَامَ الْعُذْرُ بَاقِيًا اور جبیرہ پر مسہ کرنا یہ اسی طرح ہے جیسے کہ جبیرہ کے نیچے جگہ ہے اس کو دھویا گیا ہو جبیرہ پر مسہ جبیرہ کے ما تحت کو دھونے کی طرح ہی ہے مَا دَامَ الْعُذْرُ بَاقِيًا جب تک وہ عذر باقی ہے وَإِن سَقَتَتْ عَنْ بُرْئِن بَطَلَ اور اگر وہ جبیرہ گرا عن برئن اس جگہ کے ٹھیک ہو جانے پر اس عذر کے دور ہو جانے پر بَطَلَ تو تیمم وہ مسہ کیا ہے باطل ہو جائے گا لِذَوَالِ الْعُذْرِ اس عذر کے زائل ہو جانے کی وجہ سے اس کے ختم ہو جانے کی وجہ سے وَإِن كَانَكِ صَلَاتِ اِسْتَقْبَلَ اور اگر وہ شخص نماز میں تھا استقبالا استقبالا کے معنیاتیں نئے سیرے سے شروع کرنا اگر نماز میں تھا اور جبیرہ کھل گیا گر پڑا اور عذر ختم ہو چکا وہ جگہ ٹھیک ہو چکی تو آپ نے پڑا ہے کہ جبیرہ پر مسہ کس کی طرح ہے اس کے ماتخت کے جلد کو دھونے کی طرح اور یہاں وہ جگہ ٹھیک ہو چکی ہے اب جبیرہ گرہ ہے نماز پڑھتے ہوئے تو وہ جبیرہ جیسے گرے گا وہ مسہ باطل ہوا وہ مسہ اور وہ سابقہ حدث کا اثر ظاہر ہوگا لہٰذا کیا کرنا پڑے گا نماز کو نئے سیرے سے پڑھنا پڑے گا تو کہتے ہیں وَإِن كَانَ فِي الصَّلَاةِ استَقْبَلَا اور اگر وہ شخص نماز میں تھا استقبلا تو نئے سیرے سے شروع کرے گا لِأَنَّهُ قَدَرَ عَلَى الْأَصْلِ قَبْلَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ بِالْبَدَلِي اس ٹھیکی کیونکہ یہ شخص جو ہے یہ اصل پر قادر ہو گیا قَبْلَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ مقصود کے حاصل ہونے سے پہلے ہی بِالْبَدَلِ کس کے ساتھ بدل بدل کے ساتھ ابھی مقصود حاصل نہیں ہوا تھا کہ یہ اصل پر قادر ہو گیا بدل کیا مصح مصح کے ساتھ ابھی مقصود حاصل نہیں ہوا تھا یعنی نماز پوری نہیں ہوئی تھی کچھ سے پہلے یہ اصل یعنی غسل دھونے پر بھی قادر ہو گیا جو جب اصل پر قادر ہو گیا تو اب بدل کے ساتھ نماز کرو لہذا نئے سرے سے نماز پڑے گا اس جگہ کو دھونے کے بعد مسالہ سب کو سمجھ میں آ گیا تو دیکھئے مسال الخفین کے باب کے آخر میں مسال الجبائر کا بھی ذکر آ گیا تو یہ مسال الجبائر جو ہے یہ مسال الخفین سے تین باتوں کے اعتبار سے مختلف ہیں تین فرق ہیں مسال الخفین اور مسال الجبائر ایک فرق تو یہ کہ مسال الخفین کے اندر ضروری تھا کہ ان کو پہنا گیا ہو طہارت پر لیکن مسال الجبائر کے اندر اگرچہ ان کو بغیر وضو کے ہی کیوں نہ باندھا گیا ہو پھر بھی ان کو مسا صحیح ہے اور دوسرا فرق یہ کہ مسال الخفین مدت کے گزرنے سے وہ ٹوٹ جاتا ہے مسا لیکن مسال الجبائر میں کوئی مدت کی قید نہیں ہے جب تک چاہے جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتے ان پر مسا کرتا رہے بھئی اور تیسہ فرق یہ کہ مسال الخفین کے اندر موزہ اترنے سے مسا ٹوٹ جاتا تھا لیکن مسال الجبائر کے اندر اگر بغیر ٹھیک ہوئے جبائر کھل جائے تو پھر بھی مسا نہیں ٹوٹے گا بھئی تین فرق سمجھ میں آگئے بھئی چلیے بس بھئی حالہ هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام موسیقی